بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا لائیو سیبی کازمی شو آج میرے ساتھ جو مہمان ہے پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کی وہ ہیڈ ہیں میڈیا میں ہمیشہ ان رہتی ہیں کافی اچھا بولتی ہیں اور بڑا دلیری سے بولتی ہیں آپ انہیں جانتے ہیں کول شعظب صاحبہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آج کی کچھ اہم اپ ڈیٹس جو ہی ہیں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے جو فورن فنڈنگ کیس چل رہا تھا اس پر بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی آپ دیکھیں کہ ایک وقت تا کہا جا رہت ہے کہ تیس دن کے اندر اندر یہ عمران خان صاحب کے فورن فنڈنگ کیس پر فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کو اڑا کے رکھ دیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ان کی بہت بڑی جیت ہوئی اور اب تمام پارٹیوں کے کیسز کھل چکے ہیں اور تمام کا ایک ساتھ معاملہ ڈیل کیا جائے گا اور سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اس کے ساتھ دوسری بڑی خبر آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو جو کہ پچھلے دو سال سے دوائی لینے کے لیے لندن گئے ہوئے ہیں اور واپس نہیں آئے بہت سے ایسے مواقع انہیں ملے کہ وہ واپس آ سکتے تھے لیکن نہیں آئے اب جو ہی ان کی حکومت آئی جو ہی ان کا لندن پلین بدلا جو ہی ان کی وہ جو ملاقاتیں نومبر سے شروع ہی اور یہاں پر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا اب میاں نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ جاری ہو چکا ہے اور یہ پاسپورٹ میاں صاحب کا 23 اپریل کو جاری ہوا اور اب میاں صاحب پاکستان کسی بھی وقت آئیں گے لیکن وہ پاکستان ابھی آئیں گے نہیں وہ پہلے جائیں گے سعودی عرب کیونکہ ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان اپنے لاؤ لشکر سمیت سعودی عرب جارے ہیں اور جانے کے لیے ان کے پاس بہانہ کیا ہے کہ ہم وہاں پر پیکج ڈیل لینے جارے ہیں انہوں نے کوئی ایسی جادو کی چھڑی استعمال نہیں کی کہ مہنگائی کے جن کو کنٹرول کرتے اور بالاخر یہ بھی اسی در پر پہنچ گے جس کا یہ عمران خان کو تانہ دے تیرے کہ جی آپ بھیکاری ہیں تین سال سے ہم لوگ کہتے رہے کہ مہنگائی عمران خان کے کنٹرول میں نہیں یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے وبا کا مسئلہ ہے افغانستان کے انخلاق بعد معاملات کا مسئلہ ہے لیکن کوئی یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا اور ہر موقع پر مجھے یہ تانہ دیا جاتا تھا کہ آپ پاکستان آئیں اور آ کر مہنگائی دیکھیں اور آج میں نے خود جب بازار میں لیمن خریدے جنہیں لیمون کہتے ہیں آپ تو یقین کریں کہ میرے سچ مجھ پسینے چھوٹ گئے تو اس میں عمران خان تو اس وقت حکومت میں نہیں ہے اس صورتحال میں جہاں پہ مریم نواز صاحبہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں یہ درخواست ڈال چکی ہے جی مجھے فریڈم آف موومنٹ کے تحت جو میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے مجھے میرا پاسپورٹ واپس کیا جائے تاکہ میں بھی سعودی عرب جاؤں ان کے ساتھ اور آپ کو پتہ ہے کہ اطلاعات ہے کہ ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمن صاحب بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ صحافیوں کی پوری ایک پلٹن جا رہی ہے اور دنیا بھر میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ روزے کے نظام اوقات کہاں پر سب سے زیادہ لمبے ہیں کس کی سب سے دیر سے افتاری ہے تو میرے خیال میں پاکستانی صحافیوں کی سب سے دیر سے افتاری ہوئی جو کہ ساڑھے تین سال کے بعد انہیں افتاری ملی وزیراعظم ہاؤس میں یہ ساڑھے تین سال سے روزہ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور اب یہ لوگ جا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور تین کیمپ آفیسز بھی ڈیکلیئر ہوئے ہیں وہ جو دو سو نو ملین ڈالر نے امریکہ سے ملے اب وہ خرچ کرنے کے لیے ظاہر ہے مہنگی تسبیہیں اور تمام بھاری انگوٹیاں اور یہ توفہ تحائف جو ہیں وہ صحافیوں کو دیے جا رہے ہیں اسی لیے اس کی آپ کو بڑا ثبوت میں دوں کہ ٹوٹر پر آپ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی کا ایک خط جو ستمبر 2021 میں انہوں نے لکھا تھا اس وقت امریکی حکومت کو جو کے بعد میں فیک نکلا بھی سوشل میڈیا پر جس کی پریس ریلیز آ چکی ہے اس کے مطابق ان لوگوں نے تمام صحافیوں نے وہ خط شیئر کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وٹس ایپ پہ سب کو ایک ہی میسج آتا ہے اور تمام کے تمام اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں بغز امران میں یا خبر سب سے پہلے دینے کی جلدی میں نہ کچھ صحافتی تحقیق ہے اس میں نہ کچھ صحافتی اس کے اندر انہوں نے پرنسپل فالو کر رہے ہیں اور سارے کے سارے جو ہیں وہ امران خان کے پیچھے دوڑ پڑے لٹھ لے کر کہ جیسے امران خان نے ان کا پتہ نہیں کیا نقصان کر دی ہے اب یہاں پر امران خان الیکشن کمیشن کے باہر آپ کو پتہ ہے پروٹیسٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے جو کمیشنر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی میں آخری بال تک کھیلوں گا اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا سٹیمنہ کتنا ہے آخری بال تک کھیلنے کا اور کب تک وہ رہ سکتے ہیں اس پچ پر کیونکہ اب بڑے بڑے کھلالی بھی میدان میں آتے جا رہے ہیں امریکہ کی بات ہو رہی ہے سازش مداخلت کی بات ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا اہم اس وقت جو پہلو ہے کہ پاکستان مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی دونوں نے صدارتی الیکشن میں جب امریکہ کے ہوئے تو وہاں پر جو بائیڈن الیکشن لڑے تھے ان کی پارٹی کو نہ صرف ڈونیشن دیئے بلکہ سپورٹ بھی کی وہاں پر موجود پاکستانیوں پر دباؤ بھی ڈالا کہ آپ لوگ انہیں ووڈ دیں جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ جو تھے وہ امران خان سے ملاقات کے بعد کافی حد تک جو تھے پاکستان کی فیور میں تھے اس لیے جو بائیڈن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں جس کا ہم نے اب سارا جو ہمارے سامنے سازش اور جو امران خان نے خط لے رہایا وہ سارے معاملات سامنے بھی آئے سازش بھی ہوئی مداخلت بھی ہوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگز بھی ہوئی یہ تمام معاملات چلتے رہے لیکن آخر میں اب وہ تمام لوگ جو یہ کہتے تھے میں صحافت چھوڑ دوں گا میں سیاست چھوڑ دوں گا اب یہ خط اگر ثابت کر دیں ان سب کے لئے خط تو سامنے آ چکا ہے اب بہت سارے معاملات ایک ایک کر کے سامنے آتے جارہے ہیں ایک ایک کر کے خبریں آتی جارہی ہیں ملکی صورتحال پر سیچویشن اس طرح جارہی ہے کہ لگتا ہے کہ معاملات اگر امران خان کے ساتھ تیہ نہ ہوئے الیکشن کول نہ ہوا تو یہ تمام معاملات بند گلی میں جائیں گے سڑکوں پر جائیں گے اور یقین جانے جس طرح لوگوں کا غم و غصہ اور مایوسی اب میں نے دیکھ لیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ترکی کا ایک انقلاب زیادہ دور نہیں ہے ان تمام باتوں پر آج کمل شعزب صاحبہ سے بات کرتے ہیں ان سے کچھ سوال کرتے ہیں ان کے سامنے یہ سیناریو رکھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دو بریک جی میرے ساتھ کمل شعزب صاحبہ موجود ہیں اور ابھی یہ پاکستان تحریک انصاف کی آپ خواتین ونگ کی پریزنٹ بھی بن چکی ہیں نوٹفکیشن بھی آپ کا جاری ہو جک ہے تو سب سے پہلے سے یہ بتا ہے کہ ابھی اگر ملکی صورتحال پر بات کریں تو میاں نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے واپس آ رہے ہیں دوائی لینے گئے تھے تو بلاخر اس پر کیا کہیں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی آپ بات کریں وہ دوائی لینے نہیں گئے تھے وہ بھگوڑے تھے وہ یہاں سے مجرم تھے جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے تھے انہوں نے ایک ڈراما کیا بیماری کا اور اس کے بعد وہ یہاں سے مفرور ہوئے تھے اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے پوری سازشیں کی پورا پلان بنایا کبھی اسرائیل کے ساتھ کبھی انڈیا کے ساتھ کبھی امریکہ سرکار کے ساتھ اور بہت ساروں کے ساتھ اور پھر ان کو ایشورنسز دی ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ میں غلامی میں دے دوں گا مگر مجھے اور میری اولاد کو اور خاندان کو مسلط کر دو اور اب جب یہاں ریجیم چینج والا پورا ڈراما رچایا جا چکا ہے اور اس کی وجہ بھی آپ سمجھتے ہیں absolutely not was the main reason رشاہ والا تو ایک رشیہ والا تو ایک ڈراما ہی بنایا گیا تھا اصل تو ریزن وہی تھی کہ ان کو یہاں پہ اڈے بھی چاہیے دوسرا سی پیک سے ان کو بہت تکلیف ہے سی پیک کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں اس میں کافی اتا کامیابی ہوگی ہے ایک آثورٹی نے انہوں نے بند کر دی تو اس کے بعد اب میاں صاحب کی بھی واپسی ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستانیوں کو غلامی کے ساتھ یہ مفرور اعظم کا بھی توفہ ساتھ قبول ہو رہے ہیں اچھا کامل صاحبہ لیکن اس میں جو ان کا کامیاب ڈراما تھا اس میں کسی حد تک آپ کی بھی غلطی تو تھی یہ تو ماننا پڑے گا دیکھیں ہماری کیا غلطی ہے کہ رات کو پہنے بارہ بجے عدالتیں کھل گئیں ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم نے پاکستان کا نہ آئین توڑا نہ قانون توڑا جس کا ہمارے پر الزام لگایا گیا ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم نے مراسلہ دکھایا سازش کا بتایا اور بڑا ٹائم لی بتایا لیکن کسی ادارے نے اس کو سیریس نہیں لیا یا اس کے اندر جو اس کے جو ریزرٹس نکل سکتے ہیں جو اس کے ری پرکشنز ہیں اس کو نہیں گیج کیا ہے اور ان چوروں کے پورے ٹولے کو ہمارے پر پورے پاکستان پر مسلط کرنے دیا گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ بیرونی آکا اور ان کے جو لوکل یہاں کے ہنڈلرز تھے ان سب پہ یہ آئے گا جتنی ملک میں تباہی پھیل رہی ہے جتنی اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جو شور مچایا گیا تھا ایک جھوٹا ڈراما مہنگائی 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 کا طوفہ ایک مہنگائی مارچ کیا بلاول نے پھر آٹھ تاریخ کو انہوں نے اس کے آنے سے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرائی ہے اصل مقصد تو ریجیم چینج تھا اور اس کی پلاننگ پہلے سے کی گئی تھی آج آپ دیکھ لیں جو مہنگائی کا رونہ روتے تھے تو آتے ہی پاکستان کو تباہی مہنگائی کیا تباہی کے تحانے پہ لے آئے اسی ڈالر کی جس کی یہ اڑان پہ بہت شور مچایا کرتے تھے وہ ایک سو پچھتر پہ تھا آٹھ مارچ کی ریٹس اٹھا کے دیکھیں ایک سو پچھتر پہ ڈالر تھا سٹاک ایکسچینج آپ کی آؤٹ پر فارم کر رہی تھی آپ کی اس وقت آپ اس وقت کی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے فارن ریزروز کتنے تھے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ لویس تھا آپ کی ٹیکسٹائل فل اس پہ چال رہی تھی ایک مارچ کا مہینہ واحد مہینہ ہے جس میں 3 بلین کی آپ کی ایکسپورٹس ہوئی ہیں آپ کی انڈسٹری فلارش کر رہی تھی بزنس میں آپ کا سکون سے تھا ملک ایک ترقی کی راہ پہ جا رہا تھا آئی ایم ایف جن کے آگے ابھی یہ گھٹنے ٹیک کر آئی ہیں ماتھا رگڑ کے آئی ہیں اس کی بھی میں ایک ایک صرف مجھے پورا کرے دے ورلڈ بینک آئی ایم ایف نے پروجیکشنز دی ہیں کہ 5.6 5 اچاریا 6 فیصد سسٹینبل ڈیولپمنٹ دس سال اگلے کی پروجیکشن دے رہے تھے کہ پاکستان اس رستے پہ چال پڑا تھا ایک نومک انڈیپینڈنس کی طرف ہم جا رہے تھے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے لگے تھے ہمارے انڈیکیٹرز بہتر ہمارا جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے وہ بڑھا تھا سبسٹینسلی بڑھا ہے آپ دیکھیں نا کہاں سے ہم 3500 سے شروع ہے اور 400 پہ گئے اس کے بعد اب 6300 سے بھی ہم اوپر جا رہے تھے اور اس لیے ہم نے خان صاحب نے ایک بڑا پیکج دیا ریلیف کا اور روس جانے کی ریزن یہ تھی کہ وہ وہاں سے سستا تیل لے رہے تھے گیس کے کانٹریکٹس کر رہے تھے تاکہ ملک میں انرجی کرائسز کو اور انرجی کی پرائسز کو نیچے لائے جائے ساتھ میں سستی گھندم کی بات کر کے آ رہے تھے کیونکہ بمپر کراپس تو ہماری ہو رہی ہیں لیکن ہماری آبادی کیونکہ زیادہ بڑھ گی ہے تو کنزمشن بھی زیادہ بڑھی ہے وہ ساری چیزیں ہمارے جو ہمیں کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں جو غلام رکھنا چاہتے ہیں وہ معاشی غلامی بھی کرواتے ہیں تو دوسری غلامی ہوتی ہے ان کو پسند نہیں آیا کہ پاکستان اگر انڈیپینڈنٹ ہوگا تو ڈکٹیشن کیسے لے گا دو مور کیسے ہوگا اور پھر بیگرز کانٹ بھی چوزرز تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں بلکل اچھا آپ نے بتایا جس طرح آپ کی معاشی ترقی یہ وہ گاڑی تھی جو بڑی بلندی پر جا چکی تھی ایکسپورٹ وغیرہ سب جو آپ نے ایکسپلین کیا ہے پھر اچانک اس گاڑی کو نیوٹرل کر دیا گیا آپ لوگوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا جس طرح لوگ میں نے لوگوں سے بات کی بہت سارے لوگوں سے بات کی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی عمران خان جنوبی ایشیا کے سب سے مقبول ترین لیڈر ریزسٹنس جو ہونی چاہیے تھی جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنی آسانی سے آپ لوگوں نے اپنی ساری حکومت اس طرح جانے دی دیکھیں ریزسٹنس ہونی چاہیے تھی کی نہیں اس لیے کہ ہم موروسیت پہ نہیں ہم جمہوریت پہ واقعی یقین رکھتے ہیں عمران خان نے اپنی پارٹی کا نام تحریک انصاف رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف اور یہ تحریک ختم نہیں ہوئی یہ چل رہی ہے انہوں نے آج تک کوئی نہ عدالتوں کی توہین کی ہے نہ عدالتوں پہ اٹیک کی ہے نہ کسی چیف جسٹس کو مارا پیٹا ہے نہ کسی ججز کو بریف کیسز گئی ہیں نہ ہماری آڈیو لیکس آئی ہیں کہ جس میں ہم نے ڈکٹشنیں دی ہوں کہ اس کو اتنے سال بند کر دو نہ چیئرمن نیپ کو ہم نے کبھی کنٹرول کی ہے نہ الیکشن کمیشنر ہم نے اپنے گھر کا ملازم لگایا ہم نے تو میرٹ پہ دیکھا کہ جو نام ان سب میں بہتر پروفائل والا تھا آج وہی الیکشن کمیشنر ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں یا تو اگر خان صاحب نے اپنی مرضی کے بندے لگانے ہوتے تو وہ لگاتے وہ تو ہمیشہ میرٹ دیکھتے رہے ہیں جو ویل کالیفائیڈ ہوتا تھا ویل ڈیزرونگ ہوتا تھا وہ اس کو لگاتے تھے انہوں نے تو اپنے گھر کے کسی بندے کو کسی جگہ پہ نہیں ایڈجیسٹ کرایا انہوں نے تو اپنے پرسنل ملازموں کو ایسی سی پی کا چیئرمن نہیں لگایا الیکشن کمیشن کا چیئرمن نہیں لگایا ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنے لوگوں کو ججز بنا کے نہیں بٹھایا ہمارے پاس ہے کوئی تارڑ صاحب یہاں سے بریف کیس لے کے کوٹہ نہیں گئے کہ جا کے خریداری اور خرید و فروغ کر کے آئیں سو اس وجہ سے ہم نے اس طرح کا کوئی ریزسٹنس نہیں دیا جس سے آپ کا ملک تباہ ہو سکے عمران خان نام ہے ایک سبر کا جس طریقے سے اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اور جس طریقے سے آپ نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اس کو نکالا گیا ہے اس نے یہ نہیں رونا دھونا مچایا کہ کیوں نکالا مجھے وہ بتا کے گیا ہے کہ کیوں نکال رہے ہیں مجھے اور انہوں نے اپنی عوام کو پیس فل پروٹیسٹ کی کال دی اس دن اتنا غصہ تھا عوام میں اس دن مائے تڑپ رہی تھی بچوں میں چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے خان کو کرکٹ کھیلتے نہیں دیکھا ہے انہوں نے خان کو سچ بولتے ہوئے ایک پرائیم منسٹر کو اپنے ملک کا خیال کرتے ہوئے دیکھا اس لیے وہ محبت کرتے ہیں عمران خان اگر اس دن کال دے دیتے تو آپ دیکھتے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شاید عدالتوں پہ بھی چڑھ دوڑتے پارلیمنٹ میں بھی چڑھ دوڑتے اور آپ کو یہاں لوگ الٹے لٹکائے ہوئے چوکوں میں نظر آتے لیکن پھر ہم تحریک انصاف کی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے عمران خان نے آج تک جتنی کالز دی ہیں انہوں نے پیس فل پروٹیسٹ کی بات کی ہے انہوں نے اپنے اداروں کے احترام کرنے کی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے میری زندگی امپورٹنٹ نہیں ہے میری فوج بہت امپورٹنٹ نہیں ہے ورنہ میرا ملک ٹوٹ جائے گا اچھا لیکن یہ تو مانتے نہیں ہے دیکھیں نسی کی دو میٹنگز ہوئیں اس کے علاوہ تمام کے تمام اب کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل آپ لے کے جائیں ماہ انکوائری کروائیں لیکن اس سے پہلے بھی ابھی تک جتنی بھی ہے سب نے مان لیا کہ مداخلہ تو ہوئی ہے چوزہ اور مرگی بھی نہیں بنے گی تو مرگی مان رہے ہیں چوزہ اور انڈا نہیں مان رہے کہ انڈا بھی ہوتا ہے پہلے یہ تو ایسی بات ہے مریم صاحبہ نے مریم نواز نے شہباز شریف نے بلاول نے اور ان کے سارے جو سپوکس پرسن نے بڑا چلا چلا کے کہا کہ اگر ایسی کوئی مراصلہ ہے میں وہی سے شروع کروں گی کوئی خط آیا ہے جس میں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے آپ کو دھمکی دی گئی ہے تو آپ اس کو پبلک کر دیں اگر وہ سچ ہوا تو میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا یہ شہباز شریف صاحب نے کہا یہ ایمپورٹیٹ کٹ پتلی وزیراعظم بننے سے پہلے پھر جب وہ وزیراعظم بنے انہوں نے کہا اگر یہ سچ میں پروف ہو گیا کہ یہ مراصلہ اصلی ہے تو میں وزارت عظمہ سے ریزائن کر دوں گا تھرٹی سیونتھ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ چیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب دونوں کے منٹس انڈورس کریں کہ مراصلہ اصلی ہے مراصلہ اصلی ہے اور یہ ڈی کلاسیفائی کر کے پبلک نہیں ہو سکتا because it is a cipher جس میں کوڈ لگا ہوتا ہے آپ کے ملکہ اور آئندہ اگر آپ یہ ابھی پبلک کریں گے آپ کے ملک کی جو بھی کوڈنگ ہو رہی ہوگی وہ لیک ہو جائے گی جیسے ویکی لیک سوئی تھی کریں نا ریزائن ماذرت آئی ان کے موہ پہ چپیڑ آگئی نا کہ سچی بات تھی مراصلہ بھی اصلی ہے اور مداخلت کب ہوتی ہے سازش کوئی لکھے گے جناب اعلیٰ آپ کو ہم انفارم کریں گے ہم آپ کے خلاف یہ کانسپریسی کر رہے ہیں اب دھمکی بھی اصلی ہے ووٹ آو نو کانفیڈنس کا ذکر بھی اصلی ہے اس کا مطلب ہے کہ سینتیس بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے جو منٹس جاری ہوئے تھے وہ سارے انڈورس ہو گئے مراصلہ بھی اصلی ہے اس لیے سپریم کورٹ اس سے چشم کوشی کر رہی ہے اس کو کھولنے کی کوشش نہیں کر رہی وہ مراصلہ اصلی ہے اس لیے جس وقت دونوں سپیکر حضرات نے وہ لہرائیا تھا اسیملی میں ادھر بھی کسی نے کھولنے کی کوشش نہیں کی مراصلہ اصلی ہے اس لیے جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بعد پارلیمنٹ میں ان سب کو بلایا گیا تھا ان کو کیونکہ پتا تھا یہ اس سازش کی کٹ پتلیاں ہیں انہیں پتا تھا حکومت ان کی آنی تھی اس لیے تو عام معافی کا ذکر کیا گیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب نئی حکومت آئے گی ہم ان سے بات کریں گے پھر ہم دیکھیں گے انہوں نے کہا جو آ رہی ہیں اس کو معاف کریں گے ان کو پتا تھا کہ کون آ رہی ہیں اس لیے وہ جو ہمارے بیس بائس لوگ منحرف ہیں ان کے اچانک ضمیر جاگنے شروع ہو گئے ملاقاتیں سٹارٹ ہو گئیں جو جو ریجیم چینج کا ذکر ہے وہ ہوئی ہے نا رات کے پونے بارہ بجے آپ کے ملک کی عدالتیں کھلیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں نے تو یہ منظر پہلے نہیں دیکھے تھے فیصلے آئے وہ فیصلے آگے جو بعد میں آنے تھے جو پہلے آنے تھے وہ آئے نہیں سکسٹی سری اے کا فیصلہ جو وہ عید کے بعد پینڈنگ کر دیا آپ سیلیکٹیو انصاف نہیں کر سکتے آپ آنکھیں اگر قانون اندھا نہیں رہا عدالتوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے تو معذرت کے ساتھ یہ بہت الارمنگ ہے یہ بہت الارمنگ ہے کہ اگر شہباز شریف کو بلا کے روسترم پہ کھڑا کر کے سوال جواب پوچھے جائیں اور اس کے بعد بلاول کو بہت زیادہ پریز کیا جائے مریم صاحبہ کی ٹویٹس پہ فوراں ایکشن لے لیا جائے مریم پندرہ دن پہلے جو لکھ کے اپنی ٹویٹ میں پیش کر دے وہی فیصلہ آ جائے سوال تو پھر اٹھیں گے پھر مراسلے بھی اصلی ہیں سازش ہوئی ہے اور مداخلت بھی ہوئی ہے اور پروف بھی ہو گئی ہے اچھا بھی ایک بڑا اپورٹنٹ ریسنٹلی آپ کو ملک ریاض صاحب کا نام بھی آیا کہ جی انہیں کہا گا عمران خان صاحب نے بارہا کہا جی کہ آپ زرداری صاحب سے بات کریں پھر بلاول زرداری کے سامنے بھی بھٹو کے سامنے بھی رکھا گیا جی کہ آپ عدم اعتماد نہ لے کر رہے ہیں اس نے کہا جی absolutely not یہ لوگ آپ کو بتا ہے بہت زرداری چیزیں چل رہی ہیں تو ان دو چیزوں پہ آپ کا کیا سٹانس ہے کہ کیا ایسا ہوا ہوگا یا یہ لوگ کیوں باتیں گھڑ لیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ یہ جو بلی کو چھچڑوں کے خواب آ رہے ہیں یہ ان کی حسرتیں ہیں یہ اس وقت ڈائیگریس کر رہی ہیں اگر حکومت بچا کے اسی طرح رونا منتے ترلے کرنی ہوتی تو پھر ہمیں جو ہمارے ساتھ الائز انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے یا جو آ کے بیٹھے تھے اس کی میں کیا ضرورتی ہم انہی کی دو کی منت کر کے پیپلز پارٹی ساتھ بٹھا کے عرام سے عبید بھی حکومت کر رہے ہوتے کر رہے ہوتے نا بلاول کی اور اگر زرداری کی منتے کرنی تھی وہ بھی عمران خان نے کرنی تھی تو ان دونوں کو اگر آفر کرتے کے پاس جاتا ہے یادرہ کرنے کبھی دوسرے کے پاس بھاگا جاتا ہے کبھی تیسرے کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو اس کو تو یہ موقع ہی نہ ملتا ہم اگر ایک زرداری اور پیپلز پارٹی کو منا لیتے وہ تو پہلے ہی تیار تھے جب یہ سارا سیناریو اگر آپ کے حق میں آتا ہے جس طرح آپ لوگ ایک اگریسیف پولٹکس کی طرف جا رہے ہیں اور معاملات آپ کے فیور میں ہیں جو میں نے دیکھا ہے وہاں میں let's say سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے عدالتے بھی وہی رہیں گی ادارے بھی وہی رہیں گے اور یہ اپوزیشن لیڈر بھی وہی رہیں گے معاملات سارے ایسے ہی رہیں گے تو پھر کیا تبدیل ہوگا جب عمران خان دوبارہ اگر پرائی منیسٹر بنتے ہیں تو کیا تبدیل ہوگا لیکن ہم بہت پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں یہ جمہوری رویہیں ہیں عمران خان صاحب پاکستان کے جنوبی ایشنی پوری دنیا کے وہ لیڈر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو قوم بنایا ہے خجوم کو قوم بنا دیا ہے اور ان کی تربیت بھی کی ہے یہ مجمع ڈیڈ مجمع نہیں ہوتا یہ پٹواریوں کا یا وہ کیا کہتے ہیں اس کی نیاری اور اس کی چاولوں کی پلیٹ پہ آنے بریانی کی پلیٹ پہ نہیں لوگ آئے ہوئے ہوتے وہ خود آتے ہیں دیکھا ہے کس طرح سے سپیشل لوگ جو معذور ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو لے کر آ رہے ہیں خواتین بڑی جو ہماری بزرگ مائے ہیں وہ ویلچیرز پہ آ رہی ہیں اپنے پوتے پوتیاں نواز نوازیوں کو لے کر آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں اپنے ملک کے مستقبل کیلئے کامل صاحب اب چینج کیا ہوگا دیکھیں ابھی عمران خان ٹو تھرڈ مجورٹی لے کر بھی آئیں گے تو سپریم کورٹ تو وہی رہے گی ادارے وہی رہیں گے تو آپ کس طرح ان کے ساتھ یہ ٹیکل کریں گے تمام جو معاملات ابھی ہوئے ہیں کیا گیرنٹی ہے کہ یہ سب کچھ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا اوہ تھرڈ مجورٹی لے کر آئیں گے تو ادارے وہی رہیں گے لیکن قانون سازی تو ہم ہی کریں گے آئین سازی ہوگی ابھی یہ جو چور دروازے سے آئے ہیں یہ کیوں نہیں فریش الیکشن پہ جا رہی کیوں اس طرح سے یہ تیرہ چودہ کٹھے ہو گئے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کیوں نیپ کو انہوں نے اپنے نشانے پہ رکھا ہے یہ کوئی آپ کی خیال میں مہنگائی ختم کرنے آئے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے آئے یا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ازاد کرنے آئے ہیں انہوں نے پورے پاکستان کو گروی رکھ کے کیا اس کے بدلے میں لیا ہے یہ اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں وہ بھگوڑا جو پاکستان کی عدالتوں کا اشتہاری مجرم ہے وہ گریس فولی واپس آئے گا پہلے وہ تشریف سارے انہوں نے بوئنگ ٹیپل سیون بک کرا لیا پی آئی اے کو جس کو ڈباؤ کے گئے تھے سٹیل مل کے ساتھ پی آئی اے مفت دے رہا تھا یہی مفتہ چھ آپ کو بتاؤں نینا آسٹریلیا کی فلائٹ عمران خان نے جاری کی تھی ان لوگوں نے بند کروا دی ہیں جی وہ اور کر کیا سکتے ہیں عمران خان نے تو اپنی ذات سے پریسیڈنٹ سیٹ کیا اس نے دکھایا کہ ایک ملک کا جب سربراہ اپنے ملک کی اپنے قوم کی ایک ایک آنے کمائی کا اگر وہ دل میں درد رکھتا ہے ٹیکس پیئر کے پیسے کا تو اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا یہ یہاں پر شہباز گل کی بھی ٹویٹ تھی انہوں نے بڑا نرازگی تھی رہا چیتا ہے کہ کیوں عمران خان نے ایک ایک پائی ایک ایک جو پیسہ تھا جوڑ کے رکھا اور آتے ساتھ انہوں نے اپنے کیمپ آفسیس میں اب جا رہے ہیں پورے صافیوں کے ساتھ ٹرپس ہو رہے ہیں صافی ڈرائیور آپ کے جو ویلے اس طرح کے لوگ بھی ہیں ان کی وائفز بھی ساتھ ہیں بچے بھی تین تین چار چار ساتھ ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی جہاں تک میں جتنا اللہ کا شکر الحمدللہ مسلمان ہم گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور حج عمرہ ہمارے ایمان کی حد تک ہمیں عزیز ہوتا ہے ہمارا سب کا دل کرتا ہے کہ اللہ کے گھر کام جا کے زیارت کریں لیکن حرام کے پیسو پہ تو نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے یہ تو آپ کی اپنی حق علال کی مسجد نبوی میں بیٹھ کے یہ ججز کو رشوتیں آفر کرتے ہیں پاکستان کو غلام بنانے کے لئے مسلط کیا گیا ہے پاکستانی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کس حد تک جاتے ہیں اور یہ انقلاب کا راستہ تحریکی سکوائر بنتا ہے یا عمران خان نرم انقلاب لاکر اپنی اس مومن کو جاری رکھتے ہیں کمل شوزی صاحب کی باتیں سنی اگلے پرانتہ کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ